اسلام علیکم ناظرین پرگرام میں شہن رہی اور آپ کے میزبان سمینہ وقار ناظرین آج ہمارے جو ٹاکنگ پوائنٹس ہیں جس پہ ہم چاہیں گے کہ آج ہماری گفتگو کا سلسلہ آپ کے سامنے رہے اس میں نمبر ایک تو ہم جو سینٹ سے ترمیمی بل جو ہے اس کو پاس کیا گیا الیکشن ایکس دو ہزار سترہ ترمیمی بل جو اٹھارہ اور انچاس یعنی فورٹی نائن کے ریشو سے اس کو اس قرار دادیس بل کو منظور کیا گیا اس کی ضرورت کیوں پیش آئی کیا جب اب ایک چیز ہو چکی ہے تو دوبارہ سینٹ کے اندر اس کو موضوع بحث کیوں ملایا جا رہا ہے اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں کون سی سیاست ہے جو کار فرما ہے اس پر بات کریں گے اس کے علاوہ آئیشہ گولالائی کی رکنیت برقرار رکھنے کے بعد الیکشن کمیشن پر پی ٹی آئی کی تنقید کیوں اور تیسرا بہت ہی اہم موضوع جس سے کہ آج ہم بات کریں گے وہ ہے ختم نبوت غیر متنازہ مسئلہ ہے حلف نامہ اطل شکل میں بحال ہو چکا ہے کچھ مذہبی جماعتیں ایشو بنانا چاہتی ہیں وزیر داخلہ کا یہ بیان ہے اس پہ بھی ہم بات کریں گے کہ ایک ایسی بات جس کے اوپر بینگا مسلم ہم سب مسلمانوں کا اس کے اوپر ایمان ہے اور کوئی دور رائے کوئی بات کچھ اس کے اندر کچھ زیر زبر کی کہیں کچھ ہو ہی نہیں سکتا بالکل تو پھر اس کے اندر اور وہ جو حلف نامے کے اندر جو بات تھی جس کے وجہ سے یہ ہمیں نظر آیا سامنے کہ کچھ مذہبی جماعتوں نے بھی کچھ دیگر رفاق آنے لوگوں نے بھی اس کو زیر بحث لائے اور کہا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے یہ اگر غلطی ہے یا مسٹیک ہے یا یہ جو کچھ بھی ہے اس کو فوراں ایڈریس ہونا چاہیے سو وہ ایڈریس ہوا ہو چکا پھر ہمیں یہ سب کچھ کیوں نظر آ رہا ہے اس پہ بھی آج ہم بات کریں گے جو شخصیات کہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے آپ کا تعرف کرواتی چلوں چوگری جعفر اقبال صاحب وزیر مملکت برائے پورٹس ان شپنگ تینکیو سو مچ آپ ہمارے ساتھ ہیں سلمان غنی صاحب سینئر صاحبی تجلیہ کار اگزیکٹیف گروپ ایڈیٹر دنیا نیوز بہت شکریہ لاہور سروڈیو سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں اور کچھ ہی لیے میں سینیٹر شاہی سید صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے جن کا تعلق ای ایم پی سے ہے ابتدا کروں گی آپ سے چوگری ساتھ کے جو میں نے اپنے ابتدائیے میں کہا ایک تو یہ کہ ہمیں اس ایشو پر ہمیں سمجھ بھی نہیں آتا کہ جب ہم سلاست کی دنیا کی بات کرتے ہیں اور یہ ہم بات کرتے ہیں سینیٹ کی یا ہم بات کرتے ہیں قومی اسمبلی کی تو اس کے اندر بے شمار بل آتے ہیں خراردادیں آتی ہیں نئے قوانین بنتے ہیں بہت کاری چیزیں ہوتی ہیں اور جب کوئی بھی چیز کوئی بھی ایک قانون کوئی بھی ایک فیصلہ آپ پارلمنٹ کرے قومی اسمبلی کرے یا سینیٹ کرے اور وہ فیصلہ ہو جائے اس کے بعد اس کے اوپر دوبارہ سوچنے کی گنجائش ایک تو کتنی ہے اور کیا اس کے پیچھے بھی سیاست کا کار فرما ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ یہاں تک اصول و قانون کی بات ہے وہاں تو بلکل موجود ہے گنجائش کہ آپ بلکل جس دوسرے جن بھی سوچ لیں اور اگر اس میں کوئی ایسی چیز وہ آپ کو نظر آتی ہے اور دوبارہ اس میں آپ کو ضرورت ہے تو آپ اس میں کوئی بھی تدیبی کر سکتے ہیں لا سکتے ہیں اس کو ڈیویٹ کر سکتے ہیں یہاں تک کہ قرارداد کہاں وہ ایک الگ بات بن جاتی ہے کیا یہ موجود ہے کہ سینیٹ نے خود ایک لاغ ہے وہ امن کیا پاس کیا اس کے بعد اس کے خلاف قرارداد پاس کرنا کہ یہ مناسب نہیں ہے اور اس کے پر عمل درامت نہیں وہ تو اپنے کیوئی بات کی خود نفی کرنا ہے یہ جو پہلا حصہ تھا جس پہ یہ قرارداد پیش کی گئی وہ تو اچھا بنا نہیں لگتا کہ آپ نے خود لیجسلیشن کی آپ نے دیبیٹ کیا آپ کو ویٹنگ کا ٹائم ملا وہ پاس ہو گیا کمیٹی میں اگن پہلے ڈسکس ہوا جو ہماری سینیٹ کی کامیٹی ہے اور اس کے بعد آپ اس نتیجے پہ پہنچے تو پھر اسے کیا ضرورت تھی قرارداد پیش کرنے کے جہاں پاک اسے امن کرنے کی جس لگلی اور سوری پہ مطابق ہے جازت آپ دوسرے دن چاہیں پسرے دن چاہیں چھے مہدہ چاہیں اسمبلیہ سینیٹ اسی لیے ہیں کہ کوئی ایک کام آجات میں کیا ہے کل آپ کو مناسب نہیں ہے اس وقت کی ضرورت نہیں جیسے اجتہاد بھی کہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں لیکن اس میں دوسرا پہلے سیاست والا وہ زیادہ غالب ہے پھر پہلے جب یہ الیکٹورم ریفارمز کا سلسلہ چلا ہے تو یہ ایشو اور یہ شک اس وقت حصہ تھی حصہ رہی اور اس کے اوپر بات بھی ہوتی رہی اور اس کے اوپر گفتگو بھی ہوتی رہی اور اس کو کنیٹیز میں بھی ڈسکس کیا اور سارے ایفارمز پہ پھر یہ کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جب بھی جمہوری قوتوں کو لپیٹا گیا جمہوری اداروں کو لپیٹا گیا تو جو ڈکٹیٹر آیا پہلے ایوب خون صاحب نے کیا عباد میں جو ہے وہ جو ڈکٹ مرہوم نے کیا اور بھٹو صاحب نے اسے اپنی اصل شکل میں لے کے آئے اور بعد میں پھر جب جو ڈکٹیٹر آیا جب زیادہ صاحب کے بعد پھر اسے اپنی اصل شکل میں جب آئین کو بہار مشرف صاحب نے بھی یہ کیا مشرف صاحب نے اور پھر اس کو بہار کیا گیا تو اب اس کو ایک خاص زاویہ سے اگر دیکھا جائے تو یس ان لوگوں نے دوبارہ اس بات پہ کہ وہ قوم کے سامنے اپنا ایک نکتہ نظر رکھنے کے لیے یا خود اس سے باہر لکھنے کے لیے جو ایک شور خاص بین انواز شیف صاحب کی ذات کے حوالے سے کلا اور ذائع تو آپ سمجھے کہ یہ زیادہ خاصی نکسلہ ہے وہ ابھی کیا گیا ابھی کیا گیا یہ پر سکورنگ کے لیے کیا گیا کہ میں دیجئے ہو دیکھیں وہ ایک غلطی ہوئی تھی ہم سے اور ہم نے اسے درست کیا سید صاحب آپ نے ہمیں ابھی جائن کیا تھا جو سو مچ آپ تشریف لے آئے میں آپ سے بھی میرا یہی سوال ہے کہ سینٹ میں جب ایک قانون جب آپ بناتے ہیں ایک بل جب آپ پاس کرتے ہیں ایک چیز ہو جاتی ہے اور وہ یہ اتنا بھی نہیں کہ کوئی بہت پہلے ہوا ہے اور پھر آپ اس کو درست کرنے کا ٹائم ملا ہے کئی سالوں کے بعد ریسنٹلی ابھی ابھی کی یہ بات ہے کہ الیکشن ایک دو ہزار سترہ ترمیمی بل جو ہے وہ اتھارہ رنچاس اٹھارہ اگینس اس کی کیوں ضرورت پیش آئی یہ سارا کچھ تو سینٹ میں ہی تیہ کیا تھا اور ایک معاملہ جو کمپلیٹ ہو چکا اس کو دوبارہ لانے کی وجوہات کیا ہیں کیا سیاسی پانٹ سکورنگ ہے یا اپوزیشن کوئی جواب دینا چاہ رہی ہے حکومت وقت کو سب سے بہت میں آپ کو شکریہ با کرتا ہوں اس میں دیکھنے والا کوئی سلام دیتا ہوں کچھ باتیں تو ایسی ہے کہ غلطی یا جو بھی ایک ہوتھا ہی یا نااہلی تارلیمنٹ کی ہے اپوزیشن کی بھی ہے اور حکومت کی بھی ہے اس وقت جو بل لائے گیا یہ پانٹ سکر کرے اور ڈسکس کر کے اس چیز سے کچھ چیزیں ایسی ہے کہ بعد میں ان لوگوں نے اس میں بہر یا جو بھی کیا فراغ ڈالا کمیل ملک کر کے پھر کچھ چیز اور ہوتی ہے بل زرگر لوگ نہیں پڑتے ہیں کم پڑتے ہیں پانٹ سکر کرتے ہیں کمیٹی جاتی ہیں کمیٹی ڈسکس کر دیتے ہیں شاید سید سکر کری کیا کیوں پڑتے ہیں یہی باتقشمندی ہے کہ پارلیمنٹ کو پارلیمنٹیرین خود عزت نہیں دیتا پرامنسل پاکستان کو چاہیے کہ وہ پارلیمنٹ کو عزت دے وہ خود توجہ دے آجائے اپوزیشن کو اس سے دبل چاہیے کہ وہ پارلیمنٹ ان کی عزیریاں چیک کرو اپوزیشن والے کو بھی چیک کرو حکومت کی بھی نہیں ہے اس کا ملک پارلیمنٹیرین خود پارلیمنٹ کی عزت نہیں یہی وہ جوہاں تک نہیں پڑتے غلط ہے اور دو منٹ میں پڑتے جاتے اسی دن میں جب ہوا تھا ان کے محالے پڑت ہوئی تھی پھر منسل نے کار کرا کے وہ زور لگا چھے دس منٹ کے اندر وہی تعداد زیادہ سے کم ہو گئی سینتی سا ستیس ہو گئی پہلے تو انتالیس اور ستیسی آسے ہوئی تھی دس منٹ کے اندر یہ تین چار منٹے کیسے چیز ہوئے چھو اٹھ بیٹھ ہوئی تھی چوہ ساتش کیا کیا غلطی کیا گھڑ لوڑ کا کوئی سمجھ نہیں آسا تھا اب یہ لکھا دی اپنے اکثریت بکانے کے لئے کہ ہماری اکثریت ہے ہماری پارٹی کی محکم کے لئے رہے آپ کو یاد ہوگا جب علی خان صاحب ہار گئے تھے تو اس نے بلو کہ جب میرے پہ میرے علاقے کے لوگوں نے علاقے کے لوگوں نے تیمان نہیں کیا تو میں سیاسر تھی تھی میں کشکت میں کیوں کسی علاقے سے جا کے میں نے ایک ساتش کیا گئے میں نے ایک مجھ پہ میرے علاقے کے لوگوں نے جب کیوں سے ساتش وہ شو ہوا تھا بڑی زیادتی بھی تھی کیا کیا ظلم ہو درس کے خلاف بگرنا ہوا تھا کہ کتے کے تشویر کرا جئے ساتش رہی تھی بہت سے بہت سے بہت سے کہ میں نے امام نے مجھے پسند نہیں کیا میں سیاسر نہیں کیا ہماری پارٹی موقع پہلے دن سے یہ تھی یہ کام پارٹی میں کو کرنا چیز جب ہم بدقسمت سے نہیں کر سکے یہ چیوہوار بڑنا کا پاناما کا یہ ساتھ انکواری نہیں وہ شکا پارٹی میں جاند اس بھی کمزور تھے تب جا کے قوٹ میں گیا پر قوٹ میں گیا تو کئی لوگوں کا ڈیمان یہ تھا بڑنے دیا گیا کہ پارمیسٹر استفادے ہمارے پارٹی کا موقع یہ نہیں تھا ہم نے کہا بولا کہ نہیں استفادے کیوں لے یہ تو کل کوئی بھی کسی پلدار نگا کے بس استفادے نہیں پارٹی کہ یہ نہیں ہے نہ دے اب جب آپ لوگ گئے عدالت میں اب عدالت کے احترام کریں اب عدالت کے لئے یہ سبر کریں اب عدالت جو پاسر لے دے گا وہ کی مانگے ہمارا موقع بھی تھا اور ہم نے ہمارے موقع پر مقرر ہے اب جو عدالت نے پیشنل کیا اب ابھی ابھی امکاری سیجویشن کو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا آپ پوزشن نے صرف اپنا یہ بتایا کہ ہماری ہماری سمجھتے ہیں اب یہ جانا دیشنل اسملی میں جا رہا اس کا پیدا کچھ نہیں لیکن فیدہ یہ ہے کہ انہوں نے اب یہ خرید بتا دی کہ منہ ہماری انچہ سے منہ یہ بتاؤ اچھا ایک اور بھی چیز میں رہے مادیرکتہ ساری ہے والا بھائی بیٹھا ہوا اور ہم موں پہ باب کرنے والا آزمین انہوں نے تو جنہی دی جب آپ کی اس دن چھتیس پہ ترٹی سیمن پہ ترٹی سیمن میں سترہ پہ آٹارہ پہ آپ کیسے آئے نہیں ہے جواتے فاتح والے اس سے ناواز بیٹھے فاتح سے کمینل کرتے پورا نہیں کرتے کسی کو رسپکٹ نہیں دیا ہوگا یہ اپنی میند کرتے اور یہ اپنی چلو سینتیس میلے دو چار پانچ کام ہو جاتے یہ اٹھایا پہ آنا یہ بھی سوال یا نشان ہے کہ یہ نون والے نے کیوں تو جنہی دی سلماہم صاحب آپ نے ساری گفتگو سنی اس پہ آپ کس طرح سے کومنٹ کریں گے اور آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا یہ صرف اپنی اپنی پاورڈ سنٹ کے اندر شو کی یہ اپوزشن ہے یہ تو سب کو پتا ہے کیا یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے آپ کو کوئی اور وجوہ ہاتھ لگتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بیل اور ترمیمی بیل پہ تو میں بعد میں بات کروں گا لیکن میں پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک حوالہ دنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں اگر آپ کسی کی سیاست پر یا لیڈرشپ پر اثر انداز ہونے کی کوشش کریں تو وہ صورت تبھی تامدار نہیں ہوتی یہ سلسلہ نائنٹی سکسٹی ٹو میں شروع ہوا تھا اسے پر ایک خان کی جس میں پاکستان کی سیاسی بیلشپ کو سیکھ کیا گیا اور اپنے مفادات اصل کیے اور پیپلز پارٹی کی سیاست کے حوالے سے سبینہ صاحبہ دو آرہ ہو سکتی ہیں لیکن پیپلز پارٹی کی جبوری سوچ اور اپروچ پر دو آرہ کبھی نہیں رہی اور ایوب خان کے بعد میں ضلقان علی بھٹو کے دور کے اندر وہ شک ختم کر دی گئی پھر ایک شک کے جنرل مشرق کے دور میں دو دو میں ڈالی گئی جس میں ایک تابندی لگا دی گئی جنرل نماز شیف صاحب کو اور دیر دل بھٹو صاحبہ کو پاکستان کی سیاست سے علیہ دا کرنا تھا اور اس میں ایک شک ڈال دی گئی کہ ان کا اممہ میں ہونا ضروری ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ انتخابی صاحب کا بل سینٹ میں کس طرح پاس ہوا ہے میں آپ کو انفرمیشن کی بناتو بتا رہا ہوں کہ یہ پلینڈ تھا اس میں پلیٹیکل پارٹیز میں ان کو اعتماد میں لیا گیا تھا اور ایک سٹیٹیجی تہا ہی تھی اور چیرمنٹ سینٹ میں ان کا بڑا اترام کرتا ہوں وہ اسے دل کے آدمی ہیں وہ اس دن میں اس موقع سے خواہب ہو گئے اور وہاں پر یہ سینٹ میں یہ بل پاس کر لیا گیا اب جب دوبارہ سینٹ کے اندر آیا دیکھیں اس میں پیپلز پارٹی اب کہیں سرکھرو ہونا چاہتی ہے سعودی جعفر اکباد صاحب اور شاہد صاحب دونوں پارلی مجلینز ہیں اور یہ میری اس بات کی طریق کریں گے کہ اس طرح کہ جب ترمینی بل آتا ہے فوری طور پر آتا ہے تو اس میں دو دن کا نوٹس لیا جاتا ہے بلکہ دو دن کا نوٹس نہیں دیا گیا اور فوری طور پر یہ ترمینی دل پاس کر کے اپنے آپ کو سرکھرو بنانے کی کوشش ہوئی ہے میں نے سمجھتا کہ یہ دل جائے گا قومی اسمبلی میں اور قومی اسمبلی کے اندر پاکستان مصطلی نون اور ان کے تازیوں کی ایک ایک سیت ہے یہ دل پھر حکمیتی کے پاس جائے گا نبے روز ان کے پاس ہوں گے جب یہاں سے مصطلی ہوگا تو پھر سینٹ کے پاس جائے گا اور سینٹ پریزیڈنٹ ہا اس پر لکھے گا کہ اس پر جوائنٹ کے سیشن بلایا جائے یہ تو تھی اس کی تقریقل پوزیشن لیکن بات ہے کہ آخر پیپلز پارٹی جیسی جماعت کو کیا ضرورت محسوس ہوئی ایک بہو ہی چیئرمن سینٹ وہ اس موقع پر وہاں سے چلے گئے تھے اب انہوں نے آکھے دو دن کا نوٹس ڈالے بغیر یہ ترمیمی دل پاس کر دیا اور میں پھر بھی یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کہیں نہ کہیں سخرو ہونے کی کوشش کیا آپ کسی کو عدالتی طور پر ناہل کر سکتے ہیں لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اگر کسی شخص کی پہم میں عوام کے اندر روٹس موجود ہوں آپ اس کی سیاستت اور لیڈرشپ پر کبزم نہیں لگا سکتے اور جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ انتخابی اسلاحات کا بل اس لیے پاس ہوا کہ ایک سٹریٹیزی تہاری تھی یہ نام ہے یہ اس لیے تہاری تھی کہ یہ تلوار جو آدمیہ نوازشی پر لٹک رہی ہے کہ کل کو عمران خان پر بھی لٹک رہی ہے پیپلز پارٹیکل لیڈرشپ بھی اس کے ذات میں آتکتی ہے لہٰذا انتخابی اسلاحات کا بل پاس ہو چکا ہے اب جو کرمیمی بل آیا ہے یہ محض کسی جگہ سلکھرو ہونے کی ایکوشش ہے اس کے جاسی موٹرز ہیں اگر سچنا تین چار ماہ پر چلے گا اس موقع تک کے گلوں کے لیچے سے ہاتھا پانی بھی چکا ہوگا جو سلمان صاحب نے بھی کہا شاید صاحب کی بھی آپ نے گفتگو سنی دیکھیں اپوزیشن کا یہ کام ہے وہ آپ کو تلقید بھی کرے وہ تمام ایسے حربے بھی استعمال کرے جس میں وہ اپنے آپ کو بھی زندہ رکھے اور آپ کی اگر کوئی غلطی اکھانی ہے تو اس کو تب سے زیادہ ایکسپوز کرنے کی کوشش کرتی یہ ظاہر ہے اور اس کا یہ کام ہے اس ساری صورتحال بھی جو بات بہت اپورٹنٹ شاید صاحب نے کہی کہ چلے یہ تو مان لیا کہ انہوں نے سینٹ میں اپنی ایک پاور شو کرنے کے لیے بتایا کہ ہم اتنے دندے ہیں اور ہمارے ساتھ یہ ہے تو اسی جانب انہوں نے آپ کی پارٹی کے حوالے سے بھی بات کی کہ آپ کی نمبرنگ جو ہے وہ بجائے بہتر ہونے کی اس جگہ پہ نہیں پہنچی آپ ہاتھ کی وجہ سے کہ اس کے اندر تیزی نہیں ہے آپ بھی یہ وجہ سمجھ رہے ہیں یا نہیں کچھ اور بجے ہاتھ نہیں ہے فٹا کائشو الگ سے ہے اس کے اوپر دو ہفتے تین ہفتے پہلے کابینہ میں اکرامیس صاحب سے پھول ڈسکیشن کی اور گورنمنٹ بلکل اس کے اوپر جو پروسس ہم نے کیا جو ورکنگ کی اس کے اوپر یک سو ہے لیکن ایسا ممکن نہیں ہے کہ آج آپ اعلان کریں اور صبحوں سے پانچنے ہوئے یہاں بہت کچھ انفرکت کر دننے والا ہے ریکریٹمنٹ ہونی ہے سارا سلسلہ انہیں وہ انشاءاللہ گہ سے ہی ہوگا جس طرح کا لوگوں سے سنس آئی اور جس کو پر سارے لوگ متفق ہوئے یہاں تک اجوی ایک سلیٹ پوری بہنے کا یہ ہماری پارٹی کیا ہوئی ہماری ہے باقی لوگ سے جس طرح ابھی سلمان گانی صاحب فرما رہے تھے کہ لوگ اپنے اپنے حساب سے اپنے وقت سے غصاصل کرتے ہیں اپنے وقت سے غصاصل کرتے ہیں اور پہلے جو شاشی پہلے جو شاشی آنگی تھی وہ موجود تھی ایسا نہیں ہے کہ کسی نے پڑھا نہیں کسی نے دیکھا نہیں باٹھے باٹھے گیا وہ پاس ہو گیا سب نے پڑھا سب نے دیکھا ایک ایک لفظ دیکھتے ہیں ہر پارٹی میں مختلف طرح کے لوگ موجود ہیں کچھ انتظامیوں پہ بہت دور آسل رکھتے ہیں کچھ لیجسلیشن پہ رکھتے ہیں یہ کام کرتے ہیں دیکھتے ہیں سب کو علم تھا سب نے سوچ سمجھ کے پہلے ووٹ دیا اور اب اس خاص ووٹنگ کے لیے کہ چلے فیل وقت اس کا نقصان اگر بھی انوازشیب کو ہے کہ ہم وہ پہنچا کر اور پھر اپنے ہم کوئی سکورنگ کریں ہم ذرا آگے آگے لیکن میں یہ سمیٹھا ہوں میں سننا ہوگا انی صاحب کی دعا سے اتفاق کروں گا کہ سیاسی تاریخ سے اگر وہ پڑھیں اور سیکھیں تو ایسا ممکر کبھی نہیں ہو بلکہ سر پاکستان کو چھوڑ دیں قوم عالم میں دیکھیں کہ جب بھی کسی پیکنر اگرامی قیادت کو آپ نے کسی عدائیتی فیصلے یا نئے کارمنٹ کو ایسے پابند کرنا چاہا چاہے آپ نیرسل موڈیلہ کی طرح اسے ایک لمبی 20 سال کی جیل کیوں نہ دے دیں لیکن یہ نہیں آپ ختم کر سکتے کہ وہ سیاسی سوچ وہ نسریہ جسے اگرام میں مقبولیت حاصل ہوئی ہو اگرام میں مقبولیت قد حاصل ہوتی ہے جب اگرام آتی کارگردگی سے مطمئن ہوتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں آپ ان کے لئے کچھ کر رہے ہیں اور آج دن کو بہن آئی میں یہ اپرچنٹی ٹی وی کی استعمال کرتا ہوں آپ کے پروگرام کی یہ یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ اس سے زیادہ سختی کر لی جائے اس سے زیادہ عدائیتوں نے ہماری طلب بھی کر دی جائے لیکن لوگوں کو یہ فتح ہے کہ دوہزار تیرہ کا پاکستان اور آج کا پاکستان دوہزار تیرہ کی بجلی کی پیداوار اور آج کی پیداوار دوہزار تیرہ میں گیس کی کمی اور آج گیس کی فرامی دوہزار تیرہ میں ہمارے انفرسکٹر کی صورت اور آج پیچ اور بائن قومی سطح پہ اگر ہم نے چانہ روس ترکیہ افرانستان اران اگر ہم کٹو ہوکے یہاں مسائل حل کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی نیو محمد نیو شریف کا ہے اور اس کے اوپر لوگ نت مینے کراچی کے عمل کی بات ہو تب بھی یہ کریڈٹ جاتا ہے تو یہ چیزیں کسی عدالتی فیصلے سے چھینے نہیں جا سکتی لوگ دروں نے کس بات سے وہ دھرنا ہو وہ اسے آگے تنامہ کا ہو وہ اور آج صاحب کا نام لے ریکرپشن کے خاتنے کا نام لے بہت بھلے لارے ہیں ان کے اوپر عمل ہونا چاہیے وہ عمل کر رہے ہیں ہم بھی حصہ ہیں ہم کر رہے ہیں ہمیں بہت خوشی ہوتی کہ کوئی ہمیں یہ پینٹ آؤٹ کرتا یہ شاید ہمارا پھر سرد نیچے ہوتا اگر اس طرح کی بات آتی کوئی ہمیں کہتا کہ آپ یہ بوٹر میں بنانے چلے ہیں اس میں سے یہ گھپلا ہوئے ہیں آپ نے یہ بجلی گھر لگا ہے یہ تو سستہ لگ سکتا تھا وہ لوگ جو ہماری میٹر پر احتراز کرتے تھے آج دگنی لادت میں پشاور میں بنانے کو پیار ہے تو دو ہزار اٹھارہ کے انتخابات سے لوگ گھبرا رہے ہیں اس میں اگر کوئی میہ محمد نواز شریف کو اس راؤنڈ سے باہر بٹھائے گا تو باہر بیٹھ کر بھی وہ جس طرح کا وی ان دیں گے جس طرح کی سوچ دیں گے جو اپنے پلٹیکل سٹریٹیجی دیں گے انشاءاللہ پاکستان کے عوام اس کو سیکنڈ کریں آپ مشہ سعید صاحب جو ہم یہاں پر ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں ایک تو یہ چیز کے سیاسی سیناریوز جو بن رہے ہیں اور انشاءاللہ صاحب نے ایک بات تھی کہ ہماری اپنی عددی جو پوزیشن ہے وہ تو پوری تھی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ تمام جو پارٹیز ہیں آپ الائیس کہلیں یا دوسری سیاسی جماعتیں کہلیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ چونکہ یہ سیاست کا میدان ہے تو ہر کوئی اپنی اپنی پوزیشن لیتا ہے تو اگر اس بات کو مان لیا جائے کہ یہ پوزیشننگ ہے اس وقت جو ہم نے ابھی کا ریزلٹ دیکھا تو اس کے اندر ہم پھر کہاں دیکھیں حکومت وقت کی پوزیشن کہاں دیکھیں اپوزیشن کی پوزیشن اور ہمیشہ ہم نے یہ دیکھا تو اپوزیشن ایک ان پہ عامریت کا الزام لگاتی رہی محکومت وقت پہ حکومت ان کے حوالے سے بات پر رہی تو یہ جو آپس کی سیاست دانوں کی جو چکل اشاہ اور سیاستی مہاز آ رہا ہے اس میں کہ پوائنٹ سکورنگ کر رہی ہیں اس میں عوام کا کوئی بھلا نہیں ہو رہا تو اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں یہ پھر سیاسی جماعتیں اگر کوئی مشکل وقت آتا ہے یا کوئی ایسے صورتحال بن جاتی ہے کہ جس میں سیاسی جماعتیں کہتی ہے کہ یہ اس کی غلطی سے ہوا تو وہ اس وقت سوچ رہی ہیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں میں ہمیں کہہ یہ سوئی پہلے آج یہ نواز شریف کو بھی اتنے مشکلات نہیں ہوتے نہ پارٹی کو ہوتے نہ دوسری پارٹی کو ہوتے سلمان غریص صاحب کو میں سپورٹ کرتا ہوں اس بات پہ کہ یہ میلی بغتوار جیسے کہانی جانا کہ جب دادا تورا اور جس نے اس کے ایک بات میں سپورٹ نہیں کروں گا کہ جو سینٹ کے جو چیرمین ہے اس کو دکھ اس بات کا ہوا کہ جب پان دس منٹ پہلے لوگوں نے جس بل کو محسرت کیا دس منٹ کے بعد پان منٹ کے بعد وہ اسی ہاؤش میں سے اس بل کو سپورٹ کیا یہ لگتا ہے نہیں تمہیں دور کس کا آئی یہ پہلے بان ٹھئرین سنٹس کا جو وہاں بہتا ہے امنا ہم کھان کے پاسی کے دو بندے غائب ہو گئے اسی طرح پان دس منٹ پہلے دو بندے آگے پیچھے ہوئے تو وہاں تو پڑا کوئی ایک یا دو اور تا تھا ایک اور جیتا تھا چار اور ادھر 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 کیوں ہوئی اگر سوال جی بانتا ہے اور سوال جی بانتا ہے سوال جی بانتا ہے سوال جیسے میں سپورٹ کروں بانتا ہے اب آپ تہلیم تھا اچھا اب آجے انہوں نے اس سے پہلے پھارٹا کو بھی لوگوں کو بھی اثمال میں لے آتا اسے کی اپنی عرقش رسطہ اٹھا رہا ہے میں مانتا ہوں لیکن یہ بھاگے بھی آگزہ اجید کو دے کہ یہ چار دن یا دن کے انگر کیا چیزیں آئی یہ اپنیشتی بیٹے لے اس کے منلگ ہے کہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی سپورٹ ہو اس کی اپنی پارٹی میں سے جو میں اس کو کلی سپورٹ نہیں کرتا ہوں اس کی اپنی پارٹی ہے شاہباز شریفہ ہے نواز شریفہ ہے جو بھی آئے اس کی مردی پارٹی ہے اس کی اپنی کون سر میں بیٹھ جائے سے جو ڈی سیشن لے اس کو انسانی حقوق بھی ہے بنیادی پر نامل رائٹ بھی ان کا ہے کہ یہ اپنے پیسے لے خود کرے ہم چاہتے ہی ایسے پیسے لے نہ ہو کہ کون کسی کے پارٹی کا سبرا ہوگا اور نہ کسی کے دلوں سے نکال سکتے ہیں لیکن ایک عدارت کے بھی احترام کرے اگر ایک عدارت ایک بندے کو بولے کہ یہ نائے سے ہے اور یہ قربت ہے یا جو بھی نظام اس پر آ جاتا ہے تو میرے خانے کے بندے کو احلاقم بھی نہیں ہونا چاہیے میں نہیں ہونا چاہیے میں نہیں ہونا چاہیے میں نے بتا آپ کو مثال دے ولی خان کا کہ اس نے کہاں کبھی میں یہ لکشن نہیں رہنوں گا کیونکہ میرے احلاقی کے لوں گے مجھ پر اعتماد نہیں کیا یہ احلاقیات ہمارے برو میں کام ہیں فقدان ہیں یہ چیزیں جو بتا رہے ہیں یہ تو پہلے دن سے پتا تھا کہ آج نواز شریفے بچے کیسے اور ہمارا تو دیمان یہ ہے اور یہ تو میں نے سپریم کور کی پتیاں جلی تھی کہ اگر بہادر ترازہت کو ہلایا گیا یا اس کو استعمال کیا تو یہ حالی ہو جائے گا شاہد سے آج رکھ بچے تو پھر آپ نے بہادر ترازہت استعمال تو کر دیا نواز شریفے تو ابھی باقی بھی کیوں نہیں کر رہا سبال یہ اٹھتے ہیں اور ہم ہی کہتے ہیں چاکرہ چیپورٹ یہ نہیں ہے اس جگہ پہ آپ اس جگہ پہ آپ سبار کا زمانہ خود لے گیتے ہیں دس منٹ میں زمانہ دو جاتا ہے دوسرے شہجیر کو آپ اپنے لگا کے لے گیتے ہیں تو یہ دوسرے دولی پالے جی یہی وجہ ہے کہ ہماری عدارتوں پہ بھی ترس نہیں رہا کیونکہ عدارتیں بھی ایچی پیسہ نہیں کریں کیونکہ یہاں رہی ہے وہ عدارتیں بھی شرح اپنی چینئر ہے آپ کی حد لحاظ سے اکرام لیکن کیپنل سفتر صاحب پہ جو کیس ہے اور شہجیر میمل صاحب جہاں گارسے اور لانچوں سے اربوں روپے نکلے بڑا زمین اسمان کا فرق ہے یہ نظر اگر آپ ایک وانٹی بھی جاؤ گا اگر پیسے زیادہ وہ کم ہو نہیں یہ نہیں یہ نہیں یہ نہیں یہ نہیں یہ نہیں یہ نہیں میں نے یہ کہ جنس بننے میں ان کی زمانت لی آیا وہ زمانت لے سکتا تھا ان کی زمانت پہ رہے ان کی زمانت کی درخواست تک سٹینڈ ہوتی رہی اور پھر اس بات پہ وہ اگر دارت پہنچی ہے کہ نہیں انہیں انیویسٹیگیشن کے دران یہاں بیٹھنا چاہیے تو انہوں نے اپنا وہ کرنے میں رائے استعمال اس میں رائے بار آپ اس کے ساتھ کو گھر ہوگے دیکھیں میں بلدوں کا عام عوام یہ سوال کرتا ہے میں نہیں کروں عوام یہ سوال کرتے سلمان غنی صاحب سے پوچھتے ہیں سلمان غنی صاحب اس کا جو شاید صاحب نے جو پوائنٹ ریس کیا اور اس کا جواب کیا اور ساتھ نے صاحب ایک مجھے پاتے یہی جو آج یہ کرنا چاہتے ہیں اکھاروی ترمیم میں جب ہم نے بہت تو اس سے باہد نور والے تھے کہ اس باتی محال پر جنہیں باہدر ترمیم کرنا چاہو ہم نے بہت مشارب کا دیاو لکھا دیاو رہا ہے اس کو مجھے آتا آجائے کہ سلمان غنی صاحب اس پر کیا کہیں گے آپ جو باتشاہ سید صاحب نے کہی اور ان کا جواب دیا کسی حد تک چاہوزی جعفر ادبال صاحب نے بھی اس طرح سیٹریشن کو اب آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کیا ہم سیاستدان جن کا کی یہ کام ہے کہ جمہوریت کا تسلطل بھی رہے کرپشن کا بھی خاتمہ ہو جو پارلمن جو ہے وہ سپریم بھی ہو وہ مضبوط بھی ہو تو اس کے اندر لوگ آئیں بھی بیٹھیں تو یہ سارا کچھ تو آپ لوگوں نے جو سیاستدان لوگ ہیں جتنا بھی سیاستدان تپا ہے جیتے بھی سیاستی جماعت ہیں انہوں نے خود کرنا ہے لیکن اگر ان کے خود کے ہی تھوڑی در تالے گھنٹہ آتا گھنٹہ پہلے نمبرنگ کچھ ہوتی آتا گھنٹے بعد نمبرنگ کچھ ہوتی خطہ نظر اس کے چلے فیصلہ تو آیا فیصلہ تو ون ٹو ٹری دیکھتا ہے کہ نمبرنگ کیا ہے اس کے پر ایک پتلا ہو گیا لیکن اگر اس کے اندر کچھ چینجز ہوئی تو اس کا ذمہ دار کوئی اور تو نہیں خود پارلیمنٹ چاہیے تو کیا کہتے ہیں دیکھیں سمینہ سے بات یہ ہے کہ آپ نے جو سوال رہے کی ہیں کہ یہ گین جو ہے یہ پاکستان کی پارلیمنٹ اور پاکستان کے ایلی سیاست کی کوٹ میں ہے کہ جمہوریت کیسے مضبوط ہو دی ہے جمہوریت کا تسلسل کیسے تائم کرنا ہے پارلیمنٹ کو بالدستی کیسے ملے گی آج پاکستان کے اندر جو بڑا کرائسیز ہے وہ کیوں کہتا ہوا یہ پانامہ لیچس آئے چار سوڑوں کے نام پہ ایک سبت کا اس کے خانداؤں کو ترگر کر لیے کہ آج تین سو نمیانویں لوگ ہوا میں تحلیل ہو گئے اور پیپلز پارٹی کی تقریز بہی درستی بیٹر میں بھی پہلے کہا کہ ان کی سیاست کے بارے میں دو رائے ہو سکتی ہے لیکن ان کی پلیٹیکل اپروچ کے بارے میں دو رائے نہیں ہیں انہوں نے اس وقت انہیں ایلی ایلی خیاسب کا پارلیمنٹ کے اندر پہ کر لیں اور پر آپ پر یاد ہوگا کہ پارلیمنٹ کی ایک کمیٹی بنی اور جو پارلیمنٹ نے مشترکہ تیو آس نہیں منا سکی ہم تو چاہتے ہیں پارلیمنٹ پہلہ درست پاکستان کے پہلے خیاسب خیاسب کریں اگر ہم اس طرح کیوں بنا لیتے تو آج پاکستان کنڈر یہ کرسیس کی صورتہ تارینا ہوتی ابھی میرے بھائی کہتے ہیں جہفر کماریمنٹ کر رہے پہ 2013 2017 جب میں کہتا ہوں آپ چار سال کنڈر کنڈر لگیں مجھے چار ماہ کنڈر دیں چار ماہ پہلے پاکستان کنڈر کیا پوزشن تھی آج کیا پوزشن ہے آج آپ موشی ڈکیٹر کیا بتا رہے چار نا پہلے کنڈیشن پر آرہ رہے کہ آپ اکراملی کریڈور پر سمرار آئیں گے خود نساری کی منزل کی پہنچیں گے آج چیز باپ ہی چیز باپ آرہی باپ پہ سیاسی رواییات پہ پہ سیاسی سیاسی سمیتا ہوں پاکستان سیاست مضبوط بنانا ہے تو آپ اپنے ترجم جمہوری رکھیں جنگے آپ اپنے ترجم جمہوری نہیں رکھیں گے پاکستان کے اندر ایک انتشار اور خلق سیار کی پوزشن انتاری ہوگی اور جیسے میں نے بھی کہا پشاہی سیید صاحب نے کہا کہ آپ کے چیئرمن سینٹ بیا چیئرمن سینٹ کی سیاسی اور جمہوری جگہ جہتا بہت کارل سیاسی پر اپروچ کے عامل چک سے لیکن ایک ساتھ ایک نکتہ جب اٹھای ترمیمی دل آیا تو یہ دونوں آپ کے ترمیمی تریجیز بیٹھے اس کے لیے دو دن کا نوٹس ہوتا ہے نوٹس بھی جاری نہیں کیا ہوگا یہ جلدی کیوں سرمان غانی ساتھ سرمان سرمان چکی ہوگی لیکن جب دل چکے پروسس کی جانے جانے سے پہلے ایک بات کہ بریک پہ جاؤ جو سرمان غانی صاحب نے بات کی اور میں ان لوگ اس بات سے اتفاق کرتی ہوں اور ان کی یہ بھی بات کہ چار چھے مہینے پہلے ہم دیکھے تو ہمارا ایسانومک پوزیشن وہ کیا تھی اور آج ہم کہا کھڑے ہیں تو یہ ساری چیزیں اگر پارلیمنٹیرین بھی دیکھ رہے ہیں عوام بھی دیکھ رہے ہیں سلمان غانی صاحب جسے جنرلیس بھی سینئر تجریا کار ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں تو یہ تو کسی سبھی کچھ دھکے چھپی بات نہیں ہے اب بات یہ ہے چلے لگ سپوز یہ واضح فرق دیکھ رہے ہیں اب اس چیز کو ہم نے سی پیک کو بھی کنارے لگانا ہے اپنا اکنومک کوریڈور کو بھی بنانا ہے ہم نے جو اشاری ہیں ان کو بھی بہتر کرنا ہے ہم نے جمہوریہ کا تسلسل بھی برقرار رکھنا ہے ہم نے آپس میں سیاسی جماعت یہ سارا کچھ کرنے کے لیے عوام کیا کرے عوام تو بچاری انتظار کر رہی ہے کہ یہ ہمارے کام ہمارے مسائل ہر لیکن یہ تو سیاسی جماعتوں کا پارلیمان کے اندر موجود لوگوں کا فرض ہے کہ وہاں پہ ڈیبیٹ کریں وہاں پہ نیشیوز کو اڈریس کریں وہاں مجھے بریک کے جانب بڑھنا ہے اور بیٹ سے ناظرین واپس آتے تو یہ ہم آگے کونٹینیو کریں گے آفتر دس شورٹ بریک نبی آقر رسول معظم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمایا انا خاتم النبی نا نبی بار میں آخری نبی ہوں میرے بار کوئی نبی نہیں ہوں ہر مسلمان کے ایمان کانتے ملشتہ تمام سیاسی جماعت پر مستقی پارلیمانی کمیٹی نے الیکشن بیل 2017 کا مصددہ متفق طور پر تیار کیا جس کی پارلیمان نے ملزوری کے دوران قرآن حلق نامہ میں درج خدم نبی شک کی بحالی کے مطالبے پر حکومت پر پارلیمان میں ملزور سیاسی جماعت نے پاری طور پر مستقی شک کو اصل شک میں بحال کر جائے اب سکر نبی شک اپنی پرانی اصل شک میں بحال ہے اور اس میں کوئی بد بد ملزور ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے جب میں چاہوں گی آپ اپنی اس بات کو کمپلیٹ کریں اکتصالی اشاریوں کے ہم نے بات کی ہم چاہتے ہیں جو انڈکیٹرز ہے وہ آگے کی طرف جائیں لیکن اگر ہم تیچھے کی طرف آرہے ہیں تو اس میں آوام کا کوئی قصور نہیں ہے کس کی لیکن کسی بی چینل پر کسی جگہ بیٹھ کے ہم بچارہ حکومت ڈیبیٹ کرنے کے لئے تیار ہیں کہ ہم نے سستی بجلی اور سستی گیس ملک میں فرام کرنے کے لئے جو کوشش کی تھی وہ کامیاب ہوتی جار کامیاب شروع کرے گا اور سردی میں کچھ پھلے یا کچھ ایسے دمیسٹر اور لیو پریشر کا اشی رہتا تھا جتنی پہلے کے تیسی ہم پیورٹ کر رہے دبل ہو جائے گی اور اسی فرائے دو ازار اٹھار کے وست تک آپ کے دو ایم جی ترمینل اور جو آپ کو تغانائی کے شعبے میں بجلی پیدا کرنے کے لیے خان کے کار خان خان آپ کی باتوں سے مجھے میں یہ حس کیا کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو معاملات زندگانی ہیں عوام کی بہتری کیلئے وہ اپنی جگہ اسی رفتار سے جاری ہیں اور چکلے جو رفتار بہتری ہے جو آپ کو آپ کہیں ایک بہتری خدا خدا کرے کہ میری معلومات وہ غلط ہو اور ان کی معلومات درست ہو پاکہ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کامی کی کلنگور کا جب سے مائدہ ہوا ہے پاکستان کے اندر تو ایک امید و آس پیدا ساتھ سمدھر پار رہا ایک کوکر جو ہے اس کو یہ آنکھ میں کھٹک رہا تھا یہ ہمارا ہمسائی کہ خلاف ساتھ سے کر رہا تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے عدالت چندر ایک فیصلہ آیا اور نواز شیر صاحب کو ناہر کرا دیا گیا ہے یہ بہتر میں اس لیے بہت ساری فورس اس پہ اثر داد ہونے کی کوش کر رہی ساتھ پیش کی ہے میں سمجھتا ہوں یہ ساتھ ساتھ آگے چلے گی جب میں پاکستان کے اندر سے غیر جکینی سورتیار پر خاتمہ ہوگا جو مواشی ڈیڈیکیٹر ہیں جو نیچی آئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ حقیقت پر دھنڈان ترزی مل اتر کرنا چاہیے اور آپ حکومت جو آج سے چار بہت کر رہا ہوں آج اس پوزیشن میں نہیں کھڑی پاکستان کا وجود جو جو مشہور تھے جمہوری سرگل کے نتیجے برس بنا تھا آج بھی جو ساتھ چھو رہی پاکستان کے عوام کے بھی ضرور ہے پاکستان اندر سے مضبوط ہوگیا سرمان صاحب آپ پوائنٹ آگیا سرمان صاحب یہ خدشات درست ہیں لیکن میاں محمد گواز شریف کو جب محل کیا گیا اور پھر انہیں کے فیسکے سے شاہد خاکان عباسی صاحب پرائم میسٹر بنے تو میں اپنے بھائی سے یہ شیئر کرنا چاہوں گا یہ سب جان جائے کہ کسی ایک جگہ بھی ہماری سپیڈ کے اندر ہماری کمیٹمنٹ کے اندر کمی نہیں آئی ہم اپنے غیر یتینی صورتحال جو نے کہا ختم کرنا ہوگا تب ہم بہتر بہتر کی کیوں نہیں ہو رہے وہ کسی ایک دو بندوں کو خوش کر رہے اور پھاٹا کے لوگ کو ناراض کر رہے اچھے کام آرام سے کرتے اور حضر کام ہی جلدی کرتے ہم اب میں جارہ خزانے پر بند نہیں جانتا ہوں میرے کو فرانس سے اتنا ہی ایک چیز میں نشان چار مہینے پہلے افران دار کا وزن بتاؤ کتنا اب اس کا وزن بیچاری کی کتنا ہوا یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ ظاہر ایسے ہیں کہ اتنا پیشان اتنا ٹنشن میں اس کا ویڈ گئی رہے خزانہ بھی شایر کم دور ہو رہا ہے خزانہ بلکل خزانہ ساڑھے تین سو ارب اور ابھی ہم نے دوزار سترہ اٹھارہ میں ایک ہزار ایک ارب اس پوری ریجن میں بیسٹ ہم نے دیا ہے اور وہ کہاں سے دیا ہے اسی خزانے میں سے دیا ہے ہم نے یہ آپ کے شہہ پورا والا پلانٹ آپ کا جنگ والا لن جی والا پلانٹ آپ کسور والا یہ آپ کے پی سی پی سے لگ ہے یہ اس ملک میں سے لگ ہے آپ کے ایلن جی کے آنے سے اور خزانے میں ڈالر آپ زرگاری صاحب کا دور دیکھ لیں آپ کا تاج کس طرح پریشان تھا صبح و ریٹ کہیں ہیں ایک شان کہیں ہم نے اس کو بھی مستحقم کیا رہی ڈار صاحب کی صحت اللہ صحت اور تندرستی دیں اگلے کے ننہوں نے پورا بریف کیا ایک ایک لفظ بتایا سارے وہ انڈیکیٹر بھی بتائے ساری وہ چیزیں ہاں افضاء کی سپیڈ حقیقت سے زیادہ ہوتی ہے یہ یونیورسل ٹروتھ ہے اور اس میں یہ کہنے میں کوئی مجھا یہ مہت مہت پاکستانی جو بھی مہت پاکستانی اپنے منصب اور عوضے کو خیال رکھتے ہوئے کسی بڑے فورم پر کھڑا ہو کر وہ باتیں کرنا شروع کر دے گا جس کا اس کے لئے میرے اور آپ کے لئے قومی اس ہمڈی کا خلور موجود ہے اپنی اپنی پارٹی کے اندر کونس لجور ہے اگر وہ باتیں بہر کرنے لگیں گے تو یقین دوری یہ آپ کی حکومت نہیں کر رہے ہو پاکستانی کھڑا 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 نہیں کھڑا پاکستانی ایک بات نہ چاہتا ہوں کہ کھڑا مویشت پر سیاست نہیں ہونی چاہیے سلمان غری صاحب اگر میں سلمان بھائی بھی کہوں تو مجھے یہ حق حاصل ہے آپ نے بہت بڑی بات کی اور میں اس بات کو دہراتا ہوں کہ پچھلے دو ماہ میں جن بھی لوگوں نے جس نے پاکستان کی مویشت پر سیاست کی ہے وہ پاکستان کے ساتھ برقرار رکھنے کے بعد پی ٹی آئی کی الزامات کی کیا حصیت رہ جاتی ہے ہم یہاں بیٹھے دو اس وقت پارلیمنٹ ایجنز میرے ساتھ سینیٹر بیٹھے ہیں قومی اسمبلی سے رکن بیٹھے ہیں وزیر بھی بیٹھے ہیں عوام ووٹ دیتی ہے آپ لوگوں کو اسمبلی تک پہنچ آتی اور اس کے بعد انتظار کرتی کہ اب ہمارے لئے کچھ کیا جائے ہمارے لئے کون سی حکومت کتنا کچھ کرتی ہے یہ ساری عوام جانتی ہے پچھلے حکومت نے کیا کیا اس حکومت نے کیا کیا لیکن جو سیاسی مہادارائی اور وہ جو جمہوریت کا ایک سلسل کے لیے بار بار آپ عوام کے پاس آتے ہیں عوام پی ٹی آئی بہت سارے فورمز پر حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا اپوزیشن کو بنایا غیر اس نے کسی پارٹی کو نہیں چھوڑا تب کو نشانہ بنایا اب یہ ایک فیصلہ ہے پھر ہم جب لیمہوریت کی بات کرتے ہیں پھر ہم الیکشن کمیشن کی مضبوطی کی بھی بات کرتے ہیں کہ وہ بھی ایک مضبوط ادارہ ہے اور اس کو مضبوط ہونا چاہیے یہ جو ایک انہوں نے رکنیت محقل کرنے کی بات کی انہوں نے اس کو بحالی رکھی لیکن آپ پی ٹی آئی کی سکر پر تنقید ہے تو ہم اس طرح کے تمام پارلیمنٹ ایجن کو کیا کہیں اور یہ جو ہے این اعزامات کیا ہے یہ اس ملک بدقسمت یہ کہ امران حان جیسے لوگ سیاست میں آئے وہ جو سیاست کر رہا ہے وہ سویت تنقید کی علاوہ کچھ نہیں اس کے پر دیلیور کرنے کی کچھ نہیں ایک چیز بتاؤ اس سوشل میڈیا کی بس تاری چیز کر رہا ہے تو میں سمجھتا کہ یہ ہمارے ملکی بدقسمت ہے اس نے کسی کو آج دن بخشا نہیں ہر ادارے کو اس نے برباد کر اور بدنام کر رکھا ہوا ہے یہ اس خود گلے پڑھ رہا ہے آش گلائے اور سٹیٹمنٹ سنوگے تو اس سیاست دانوں کی نہیں ہو رہی جو سے وہ گالی گلو اچھی سیاست کر رہے تو میں سمجھ ہوں کہ آج سیاست تو گالیوں پر جو زیادہ گالی یا رہے گا وہ پڑھ لیڈ رہے تو یہ چیزیں جو خود ان کی سامنے آرہی ہے پھر مضبوط پاکستان مضبوط ادارت ہوگا الیکشن کمیشن کا احترام مونا چاہیے اس کی پیسار کو مانو این مانا چاہیے سپریم کو ادارت اترام چاہیے ہمارے پارلیمنٹ کو اپنے روز آتا کرنا چاہیے پارلیمنٹ کو بارلیمنٹ کو بارل کر کے بارل ثابت کرے اگر ہم پارلیمنٹ میں سے ایسی کارنون شاہدی کرتے کہ یہ کیوں آگ بن جاتے ہمیں سپریم کو جانے کی ضروری نہیں تھی سلمان ساتھ پہلے بتا بھی تا کہ ہم تو پارلیمنٹ کرتا اور میں بھی پارلیمنٹ کرتا ہمیں کارنون سازی کیوں نہیں کرے کوری کریکشن نہیں کرے لیکن مدر تو اجوز لینی جیس جیس دمو اٹھا مادی ہے ہر آدمی چاہتا دوسرے کا اپنا نہیں اگر ہم جن چاہے نا یہ صحیح ہو جائے لیکن چاہتے ہی نہیں ہی استیاس دار کہ یہ صحیح ہو جائے اگر ہمیں خانون سازی کرنی چاہیے اور یہ عوام کو کیا دے رہے دوست جو کہ نہیں ہونا چاہیے بلکل آپ کی بات یہ سید سلمان ہوں گا کہ یہ چار سال کا دور گزر ہے پہلے پاکستان کی اہل سیاست کی ایک دوسرے کے اندر ازد تقریم تھی ایک وزہد داری تھی گزشتہ چار سال کے اندر پاکستان کے اندر محاضرہ تناہ اور کشمکش پڑی ہے سیاست دان ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرتے لزمار رہے ایک دوسرے ازامتراشی کی روض اور سیاست دان ایک دوسرے ازامتراشی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو چور اور دھاکو کرا دیتے تو دنیا بر میں پاکستان کی اچھی تصویر نہیں ہوتی دنیا بر میں پاکستان کی جنگلتا ہی ہوتی ہے اور میں کسی ایک اچھے افراد لیں ہوئے پاکستان کے پولیٹیشن جو مشغل رہا ہوتی ہے اور ہم سب یہ کہتے ہیں کہ نئی نسل کو پاکستان جمہوری سکر کے نتیجے میں جمہوریت کے نتیجے میں پاکستان سکر کام کی ملکل پر جائے گا پوچھتے کہ یہ سکر لے جائیں گے میں سمجھ ہوں کہ سارے سکر 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 پاکستان جمہوریت اور سکر بدنام ہوئی ہے اور اگر یہ سکر جاری رہا تو میں نہیں سمجھ تھا کہ نہ جمہوریت کا مستقبل روچر ہوگا نہ سکر سکر جانا چاہوں گی اور میں چاہوں گی کہ اس کے اوپر آپ بھی ضرور بات کیجئے اور سلمان غنی صاحب آپ سے بھی چاہوں گی اس حوالے سے بات کرنا وزیر پیدا کرنا چاہتی ہیں اب یہ جو صورتحال ہے ختم نبوت کے اوپر آپ کا ہمارا سب کا ہر مسلمان کا ایمان ہے اور اس کے بغیر تو ہم مسلمان کلامے کے قابلی نہیں رہتے اس کو پر کوئی دور آئے نہیں ہیں بینگ مسلم بینگ پاکستانی ہر لحاظ سے ہمارا کہنا ہے کہ احسان اکبار جب اس کام تس کرتا تو یہ چیزیں بتاتا نہیں کھو کیوں نہیں درستہ کس سے موت ایک مطبعہ آنا ہے اور جو کوئی مکرہ ہے اس پر آنا ہے اگر اس کو ایس پر جس گولمو بات کر رہے کچھ علمہ سیاست کرتا وہ نام بتاتے ساری سمجھ اس پر بات کرنا یہ بھی خالت ہے اس سے ایمان اے تعقیدہ ہے اس دو رائے نہیں ہے لیکن یہ بھی ہمارے پر لاغو ہو گیا کہ وہ جو شک نکال تھا کس نے غلطی کی کس ٹائپنگ کی بندے کی نوی کس ادارہ کی نوی یہ بھی ایس ایس معلوم مقام ہے سلمان غلی صاحب آپ کو کمنٹ چھاؤں گی بلکل وقت ہمارے پاس ختم ہو چاہتا ہے میں چاہوں گی کہ ایس بات تو تھی بہت بہت ہو چکا ہے اس پر سیاست کی گرجائش نہیں ہے اور بہت سمجھ ہوں کہ نشاط دی ضرور ہو دی چاہیے کہ کسی نے خاص کھل کھل کی کوشش کی ہے سمجھ سپیکر قومی اسمبلی کا رول پڑا ہے میں اس نوکس کا جو سلطر سلطر سب کو بٹھا کے اس معاملہ پاکستان کے وہاں مدد سب سلطر جذبہ جذباتی ہو سکتے ہیں تو مدد کے معاملے پر ہو چکتے ہیں کہ مستہ حال ہو چک ہے جانتا کچھ مذہبی دیوات ہے تو ان کا اشیو کو یہ اور ہے یہ نہیں ہے شاہی بہت شکریہ آپ سلمان ملک کی بقا اور اس کی بہتری کے لیے آپ نے تمام لوگوں نے تمام پارلمانٹرین نے ہماری پاک پہنج نے ہمارے تمام علماء کرام نے ہماری عوام نے ہم سب نے مل کر اس کو مضبوط کرنا ہے ہاں غلطیاں اور قصور وار جو ہیں ان کو بھی ضرور ایڈرس کرنا چاہیے اور جس جتنی جو غلطی ہے اس کو ضرور اس غلطی کا صدباب بھی کرنا چاہیے اور جس نے ایسی کوئی غلطی سنگین کی ہے اس کے حوالے سے بھی بات ہونی چاہیے اس کو بھی سامنے منظریان پر ضرور آنا چاہیے اجازت چاہوں گی اللہ نکھے بات